اسلام علیکم یہ ہم اس وقت موجود ہیں جناب تھاتھال اورگینک فارم پہ اور یہ دیکھیں خوبصورت ڈیم اس کے اپنی شیپ اور یہیچے ٹیرسز بن چکے اور کل کے لیے ہم انشاءاللہ فشنگ کی بھی ہماری ایکٹیوٹی ریڈی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے جس باقی فیسٹیوٹیز ہیں جس میں جو کہ ہمارا جشن خضام منا رہے ہیں اگری ٹورزم، پرین آس فارم اور تھاتھال اورگینک فارم اور یہ جو ایک ایونٹ ارینہ بن رہا ہے یہاں پہ مستقبل کے لیے ہم یہاں پہ ریگلر ایونٹس کریں گے اور لوگوں کو ہوسٹ کریں گے اور یہ جو آپ کو سامنے پانڈ نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم نے آپ کو پچھلے دنوں دکھایا تھا جو مسئلیاں بڑے سائز کی مسئلیاں اس میں موجود ہیں اور کل یہ فشنگ کی ایکٹیوٹی بھی ہے اور زفر صاحب خاص طور پر پچھلے تین دن چار دن سے دن رات آپ لوگوں کے لیے یہ جو اس کو فریش کر رہے ہیں یہ پیچھے ہمارا پپایا اورچڑ ہے زفر صاحب آپ کو تو میں کہتا ہوں کہ سلام ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جو آپ نے یہ ایکٹیوٹی کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حیمت انرجی دے اور مزید یہ اس میں ایفرٹ آپ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ اس کا پھل جو ہے وہ یہاں کے پنڈی سانباد کے لوگوں کو بھی اس کو انجوائی کرنے کا موقع ملے اور آپ کے لیے تو یہ ایک سمجھنے سارے صدقہ جاریہ بن گیا اور یہ آپ کا جو پپایا اورچڑ ہے یہ بھی انشاءاللہ دیکھنے لئے ایک جگہ ہوگی فیچر میں جب یہ یہاں پہ اس طرف ہمارا یہ ڈیم ہے اس طرف یہ آڑو کے درخت لگے ہیں اور یہ پپایا اورچڑ ہے پیچھے ڈیم ہے اس کے درمیان میں بروکری لگی ہے تو سر جزاک اللہ آپ کی جو ہے یہ میرے خیال ہے آپ ریسٹ کریں کیونکہ کافی چیزیں آپ نے کر لی ہیں تو اب ہم کل کی تحریک انشاءاللہ ہے اور ہم آلہ کے چیلنجز بہت سارے ہیں ہمارے سب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ موسم بھی خراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں لیکن ہم ڈیٹرمنٹ ہیں کہ کل ہم نے جو بھی ہو جس حالت میں بھی ہم نے ایونٹ کرنا ہے اور اس بارے میں ذرا آپ اپنی رائے دیں ذرا جی انشاءاللہ ایونٹ پہ واقعی ہم ڈیٹرمنٹ ہیں اور جب ذرا سی انرجی نکل جاتی ہے تو مزہ رہا جاتا ہے انرجی دوبارہ ڈالے کے لیے انشاءاللہ جو ہم نے سکیجول اس طرح سے بنایا ہے کل اسی طرح ایونٹ کریں گے اور اس یہ ہے کہ تھوڑا سا رین کی فورکاسٹ ہے اپنے ساتھ چہزدیاں لے کے آئیں شوز اچھے پہن کے آئیں اور باقی انشاءاللہ سب بہتر ہے تقریبا ہم ہنڈرڈ تین بجے ہم انشاءاللہ ایکٹیویٹی شروع کریں گے کچن گارڈن کا بھی ہوگا اور کیونکہ یہ ساری جگہ ایسی ہے کہ یہ ہر موسم کے اندر میں اس کا اپنا کلر ہے بارش ہوگی تو اس کے بعد بارش یہاں پہ زیادہ دیر اس کا کچھے وچڑ رہتا نہیں ہے تو اپنے آپ وہ چیزیں سیپو ہو جاتی ہیں اور آپ کو ایک اچھی ایکٹیویٹی دیکھنے کو ملے گی بارش کے بعد بھی یہاں پہ ویدر جو ہوتا ہے بارش کے بعد بہت پیزنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو بہت دور تک آپ کو نظر آتا ہے بارش کے بعد جو چھٹتا ہے بارش جب بادل چھٹتے ہیں تو پھر یہاں پہ تو میرے خیال سے کوئی پچاس کلومیٹر دور تک نظر آتا ہے اس کے بارے میں میں یوزیلی کہتا ہوں کہ جب بارش ہو جاتی ہے تو درخت خوش ہو جاتے ہیں خوش ہو کے مسکراتے ہیں جب درخت مسکراتے ہیں تو پوری نیچر جو ہے وہ مسکرانا شروع ہو جاتی ہے تو لوکنگ فورڈ کے انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی آپ لوگ ضرور آئیں اپنے بچوں کو لے کے آئیں اپنی فائملیز کو لے کے آئیں ہم ٹیکٹیکلی آپ کو ٹیپس دیں گے اس سیزن کی ویجیٹیبلز گروہ کرنا سکھائیں گے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایکچولی ہم نے گروہ کی ہوئی ویجیٹیبلز ہیں جو لائیو آپ کے سامنے نظر آئیں گے آپ دیکھ سکیں گے میں تو کہتا ہوں کل ہم نا یہاں پہ جو دودھ کو نکالنے کا جو لوگوں کا ایکسپیرنس ہے نا لوگوں نے دودھ نکلتے نہیں دیکھا دودھ چوائی جو ہے وہ بھی ہم لوگوں کو یہاں پہ تھوڑا ایکسپیرنس کرائیں کیونکہ شام کو مکہ ہو سکتا ہے تو اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ بقاعدہ ڈیری فارم جو ہمارا پیچھے وہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ خالص اور تازہ دودھ آپ لے جانا چاہتے ہیں تو اس دن سر ہم اچھ اویلبل کر دیں گے لوگوں کو چلیں پرفیکٹ اور یہ جو ہماری ساری فسیلیٹی ہے یہ سامنے ایونٹ ارینہ اور یہ سب علاقہ آپ کے لئے حاضر ہے کل آپ تو شیف لائیں پانچ نومبر تین بچے سے سے لے کے رات تک آتش بازی ہوگی اور بان فائر ہوگا اور دیسی دعوت سرسوں کا ساغ اور مکھن اور تندور کی روٹی واا واا تو ابھی تو چاٹی کی لسی میرے تو موہ میں ابھی سے پانی آرہا ہے یقیناً آپ لوگ بھی اسے انجوائے کریں گے اپنا خیال رکھیں اور یہ لیفٹ پہ آپ کو آخری ویو دکھاتے ہیں جو ہمارا ڈیم کا ہے اسلام علیکم